اسلام علیکم ناظرین دیسی اجوین اور سونف کو کچن کی چند مزید چیزوں کے ساتھ ملا کر ایک خاص طریقے سے استعمال کیا جائے تو یقین کریں مجودہ زمانے کی درجنوں خطرناک مہنگی بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی اور خاص بات کہ ہر روز اس ریمڈی کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں بس ایک بار بنا کر رکھ لیں ضرورت پڑھنے پر ایک چمچ استعمال کریں صبح ہوتے ہی تمام بیماریاں پچھلی گلی سے خارج ہو جائیں گی تو آئیے جانتے ہیں اس ریمڈی کو بنانے اور استعمال کرنے کا خاص طریقہ اور جانیں گے کون سے خطرناک بیماریاں اس ریمڈی سے ٹھیک ہو جاتی ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو اس ریمڈی میں ہمیں ضرورت ہوگی دیسی اجوین کی ناظرین پیٹ کا کوئی بھی مسئلہ ہو میدے میں تضابیت ہو قبض یا گیس کا ایشو ہو تو اجوین استعمال کرنے کی دیر ہے جسم سے ذریلے مادوں کو صاف کرنا ہو وزن کم کرنا ہو یا پھر جگر کی صفائی کی ضرورت پڑے تو اجوین ایسے امراض کا اثردار علاج ہے اگلی چیز ہم لیں گے سونف سونف بھی آپ کے حازمے کے لیے بہترین کام کرتی ہے جن کا حازمہ کمزور ہے کھانا حضم نہیں ہوتا جگر ٹھیک سے کام نہیں کرتا اور خون کی کمی ہے تو سونف ایسے امراض میں اثردار کام دکھاتی ہے اس کے بعد اگلی چیز ہے زیرہ زیرہ بھی آپ کے کیچن میں موجود ہوتا ہے پیٹ کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ جسم میں جمی چربی کو بھی خارج کرتا ہے اگلی چیز ہم لیں گے بلیک سالٹ یعنی کالا نمک ناظرین کالا نمک نہ صرف اس ریمڈی کے ٹیسٹ کو دوبالہ کرتا ہے بلکہ گیس، قبض، تضابیت اور بدحضمی کا بھی بہترین علاج ہے اس کے بعد نیکسٹ انگریڈینٹ ہم لیں گے ہینگ یہ آپ کو کسی بھی پنساری کی شاپ سے آسانی سے مل جائے گی یہ آپ کے میدے اور پیٹ کے تمام امراض میں اثردار کام دکھاتی ہے اب کیا کریں کہ ایک چمچ صاف، ایک چمچ زیرہ، ایک چمچ جوین تینوں چیزیں ایک ایک چمچ لینے کے بعد آدھا چمچ کالا نمک اور مکعی کے دانے کے برابر ہیم ملا کر اب تمام انگریڈینٹ کو اچھی طرح پیس کر پاورڈر بنا لیں اور کسی جار میں محفوظ کر لیں اس ریمڈی کو استعمال کیسے اور کب کرنا ہے جانیں گے لیکن پہلے بتاتا چلو کہ کونسی بیماریاں اس ریمڈی سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں ناظرین اگر تو آپ کا پیٹ ہر وقت بھرا بھرا رہتا ہے بھوک نہیں لگتی، تین تین دن پیٹ صاف نہیں ہوتا شدید قبض رہتی ہے میدے میں جلن، تضابیت اور گیس کا مسئلہ شدید نویت کا ہے تو یہ ریمڈی ان تمام امراض کا اثردار علاج ہے ساتھ ہی قبض رہنے کی وجہ سے کھانا حضم نہیں ہوتا تو پھر جسم میں کھون بھی نہیں بنتا لیور بھی کام نہیں کرتا جس کا ریزالٹ کمزوری اور سو سے زائد بیماریوں کی صورت میں سامنے آتا ہے تو ایسے میں اس ریمڈی کی صرف ایک چمچ کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد اور سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں چاہے تو پانی میں مکس کر لیں یا پھر فکی کی طرح پھانک کر اوپر سے پانی پی لیں آپ دیکھیں گے کہ دو تین دن میں ہی آپ کی یہ تمام پریشانیاں تمام امراض جڑ سے ختم ہو جائیں گے تو جب بھی آپ کو قبض یا پیٹ کا کوئی بھی مسئلہ ہو تین دن اس ریمڈی کو استعمال کر لیں آپ خود کہیں گے کہ کیا ریمڈی ہے تو ناظرین ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کومنٹس لازمی کر دیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ